اسلام علیکم دوستوں میں محمد عزر حسین محمد حسین اکاڈیمی کی جانب سے اب تمام کا آج کی ریاضی کی کلاس میں استقبال کرتا ہوں دوستوں آج کا میرا سوال ٹینتھے کلاس کے ٹاپک علم مسلس یعنی ٹگنا میٹری سے ہیں دوستوں سوال اس طرح ہے کہ اگر اے کاما بی کاما سی مسلس اے بی سی کے اندرونی عزابی ہوں تب بتلائیے کہ اگر اے کاما بی کاما سی مسلس اے بی سی کے اندرونی عزابی ہوں تب بتلائیے کہ سائن آف اے پلس بی بائی ٹو پلس کاز آف اے پلس بی بائی ٹو اس ایکول ٹو کاز سی بائی ٹو پلس سائن سی بائی ٹو دوستو یہاں پر sin of a plus b by 2 plus cos of a plus b by 2 is equal to cos c by 2 plus sin c by 2 ہم کو یہاں پر بتانا ہے دوستو یہ سوال کو ہم دو طریقے سے حل کر سکتے ہیں پہلی مرتبہ LHS کو لے کر بھی حل کر سکتے ہیں اور RHS بتا سکتے ہیں یا ہم RHS کو لے کر LHS بھی یہاں پر ہم ثابت کر سکتے ہیں دوستو ہم اب اس سوال کو LHS لے کر حل کریں گے دوستو یہاں جواب اس طرح لکھیں گے دیا گیا ہے کہ مسلس a b c میں a کاما b اور c اندرونی زاویے ہیں دیا گیا ہے کہ مسلس a b c میں a کاما b اور c اندرونی زاویے ہیں جو یہ سوال میں دیا گیا ہے یہاں پر ہم اس طرح لکھیں گے دیا گیا ہے کہ دوستو اب یہاں ہم ایک مسلس a b c اتاریں گے جس کے زاویے یہاں پر مسلس a b c اتاریں گے ہے جس کے ذاویے AB جس کے ذاویے AB اور C ہیں اس طرح مسلس ABC یہاں پر اتارا گیا ہے دوستو اس کا ایک ذاویہ A ہے اندرونی ذاویہ اور یہ اندرونی ذاویہ B ہے اور یہ اندرونی ذاویہ C ہے اس طرح اب یہاں پر ہم LHS لکھیں گے دوستو LHS left hand side کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو sign of a plus b by 2 plus cause of a plus b by 2 جو سوال میں لکھا گیا تھا ہم نے یہاں پر لکھا اسے ہم مساوات نمبر ایک سمجھتے ہیں دوستو اس طرح سے دوستو اب ہم next step لکھیں کسی بھی مسلس کے تینوں ذاویہوں کا مجموع ہم جانتے ہیں کہ ایک سوسی درجہ ہوتا ہے چاہے وہ مسلس کونسا بھی ہو کسی بھی خسم کا مسلس چاہے وہ مساویہ لازلہ ہو چاہے مساویہ ساخن ہو یا خائم الزاویہ مسلس ہو کوئی بھی مسلس ہو ان کے تینوں ذاویہوں کا مجموع ہمیشہ ایک سوسی درجہ ہوتا ہے اس لئے دوستو ہم آگے لکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلس کے تینوں ذاویہوں کا مجموع ایک سوسی درجہ ہوتا ہے یعنی دوستو ذاویہ a پلس ذاویہ b پلس ذاویہ c علامتی طور پر اگر ہم لکھیں اسے اس طرح سے ذاویہ a پلس ذاویہ b پلس ذاویہ c is equal to ایک سوسی درجہ ہوتا ہے دوستو یہاں دیکھیں دوستو a جمع بھی بٹا ہوا تو ہے اور یہاں پر بھی a جمع بھی بٹا ہوا دو ہے مطلب دوستو ہم کو مساوات کی دونوں جانب یہاں پر دو سے تخسیم کرنا ہوگا اس طرح دوستو مساوات کی دونوں جانب یہاں پر لکھیں گے کہ مساوات کی دونوں جانب دو سے تخسیم کرنے پر ذاویہ a جمع ذاویہ b جمع ذاویہ c بٹا ہوا تو اور ایک سے اسی بٹا ہوا دو لکھیں گے کیونکہ ہم مساوات کے دونوں جانب یہاں پر دو سے تخسیم کر رہے ہیں جب دوستو ایک سو سی کو دو سے تقسیم کیا جاتا ہے تب یہ نوود درجے ہو جائے گا اس طرح زاویے ا جمع زاویے ب جمع زاویے سی بٹا ہوا دو مساوی ہیں ایک سو سی کو جب دو سے تقسیم کرتے ہیں دوستو تو یہ نوود ہو جائے گا دوستو اب یہاں پر ہم زاویے ا جمع زاویے ب جمع زاویے سی کو اب یہاں پر ہم سوال کے مطابق کیونکہ سوال میں ا جمع ب بٹا ہوا دو ہے یعنی A جمع B ایک ساتھ ہے اور C الگ ہے دوستو اس لیے ہم C کو یہاں پر A جمع B جمع C کو الگ لکھتے ہیں اس طرح یہاں پر ضعویے A جمع ضعویے B بٹا ہوا دو لکھیں گے سوال کے مطابق جمع C بٹا ہوا دو آگے کے step میں لکھیں گے اس طرح دوستو ضعویے A جمع ضعویے B بٹا ہوا دو جمع ضعویے C بٹا ہوا دو مساوی ہیں نفعت لکھیں گے دوستو یہاں A جمع B کو ایک ساتھ لکھا گیا کیونکہ سوال میں زعوی A اور زعوی B ایک ساتھ ہیں اور سی الگ ہیں دوستو جب یہ اب جب ہم ان کا LCM لیتے ہیں تو پھر یہی مساوات اوپر کی مساوات ہی حاصل ہوتی ہے اس لئے دوستو یہ یہاں پر مکمل طور پر تھا ہمیں اس کو الائدہ الائدہ لکھے ہیں A جمع B بٹا ہوا دو جمع C بٹا ہوا دو مساوی ہیں نوہ درجے دوستو جب یہ C بٹا ہوا دو مساوات کی اس جانبہ آئے گا تب وہ منفی میں ہوگا چلیے دیکھتے ہیں آگے کے سٹیپ میں کس طرح سے یہ تبدیل ہوتا ہے دوستو اس طرح سے زعوی A جمع زعوی B یہاں پر رہے گا اور یہ پلس C بٹا ہوا دو مساوات کی دوسری جانب نوہ درجے مائنس زعوی C بٹا ہوا دو لکھیں گے اسے ہم مساوات نمبر دو کہیں گے دوستو چلیے دوستو یہاں پر لکھتے ہیں مساوات دو کو مساوات ایک میں درج کرنے پر مساوات ایک اس طرح تھی دوستو سائن آف A پلس B بائی ٹو پلس کاز آف A پلس B بائی ٹو یہ مساوات نمبر ایک تھی دوستو اور یہاں پر زعوی A پلس زعوی B بٹا ہوا دو مساوی ہے نوہ دوستو جہاں پر بھی A پلس B بائی ٹو ہے وہاں پر ہم نائنٹی مائنس سی بائی ٹو لکھیں گے مساوات نمبر دو کی مدد سے یعنی مساوات دو کو مساوات ایک جو Isie اس طرح ہے उس کو مساوات ایک میں درج کرتے ہیں سائن آف A پلس B بائی ٹو کے پلیس پر ہم لیکھیں گے نوہ درجے مائنس سی بائی ٹو اور یہاں پر بھی uk آز آف A پلس B بائی ٹو یعنی A پلس B بائی ٹو کے پلیس پر ہم مساوات دو کی مدد سے نوہ درجے مائنس سی بائی ٹو لیکھتے ہیں تو چلیے دوستو آگے کا step کس طرح سے یہاں تبدیل ہوتا ہے دوستو اس طرح سے sin 90 minus a plus b by 2 کے پلیس پر لکھا گیا 90 minus c by 2 plus cos of 90 minus c by 2 یہاں پر لکھا گیا ہم جانتے ہیں کہ دوستو یہاں پر sin 90 minus theta جو ہوتا ہے cos theta ہوتا ہے sin of 90 minus theta is equal to cos theta اور cos of 90 minus theta is equal to sin theta ہوتا ہے دوستو یہ دو فارمولے کے مدد سے اب ہم اس کو حل کریں گے دوستو یہاں پر sin 90 minus theta cos theta ہوتا ہے دوستو لیکن یہاں پر theta کو ہم سمجھتے ہیں c by 2 دوستو یہاں پر theta equal to یہ جو theta ہے c by 2 یعنی sin 90 minus c by 2 is equal to ہوتا cos c by 2 کے دوستو اور cos 90 minus c by 2 ہوتا ہے دوستو یعنی cos 90 minus theta sin theta اس لحاظ سے cos 90 minus c by 2 یہاں پر sin c by 2 ہوگا کیونکہ theta value ہے c by 2 ہوئے اس طرح دوستو آگے کا مرحالہ step اس طرح ہوگا sin 90 minus c by 2 plus cos 90 minus c by 2 is equal to sin 90 minus c by 2 cos c by 2 plus cos 90 minus c by 2 sin c by 2 اس طرح دوستو یہ RHS ہے دوستو جو ہم کو حاصل ہوا یہاں پر یہ RHS hence prude دوستو اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں